موسیقی 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 یہ ترقی آنا چاہیے تو بیلڈنز ترقی نہیں لیتی ہے مطلق کس پرکار سے آپ اس غریبی کو دور کرنے کے لیے کیا کوششیں ہوں گی دیکھیں رامپور میں چھوٹی چھوٹی سنب تھی پہلے تو ساری بند ہوتی یہاں چینی ملتی اس کے اندر کروڑوں روپیہ لائے گیا اور اس کو بند کرا دیا گیا یہ ایک سنوجی طریقے سے یہ پلائننگ تھی تیسری بات یہ ہے کہ یہاں لکنی کا بہت بڑا کاروبار تھا جس کو شیڈنز کے طور پر بند کرا دیا گیا نتیجتاً بیسیوں حالان لوگ جو اس سے روزی روٹی لے رہے تھے وہ سب جو ہے اپنے گھڑوں میں چلے گئے اور آن مجبور ہیں پیسے پیسے کے لیے ترس رہے ہیں ہر کسی کی فیملی ہے چھوٹے بچے ہیں ایڈوکیشن آزم خان صاحب بہت زور سے کہتے ہیں کہ میں ایڈوکیشن کے لیے بہت بڑی شوط رکھتا ہوں میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 42 سال میں آپ نے کبھی بھی جو اسٹیٹ دوارہ چلائے گئے چھوٹے اسکولیں کبھی وزک کی بی ایسے کے دفتر آمد ہے گلے کے اندر چھوٹا سا اسکول ہے آپ نے کبھی جا کے دیکھا کہ غریب بچہ کیسا ملتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں رپی ایس کو پورے ہندوستان میں پھیلا دوں گا مہت اچھی بات وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پرائیوٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں رپی ایس کیا ہے سلکانی ہی کر رہا ہے کیا گرائیوٹ سکول ہے آپ اس کے اندر جو ہیں بچوں کو بٹھالنا ہے لوگوں سے جو ہے 32,000 دو سو روپے آپ پھری ڈیپوزٹ کراتے ہیں چار سو روپے آپ غریب بچے سے فیس لیتے ہیں اور ایک اور بات تو کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی ٹیس بکس ہیں کتابیں ہیں بچوں کی اس میں کمیشن ہے تو ایک یہ کہنا کہ میں غریبوں کے ساتھ ہوں شاید یہ ناجائز بات ہے اور ان کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے یعنی وہ ایڈیوکیشن کے پردی اتنے ہی سچے تھے تو اسٹریٹ دوارہ چلائے گئے جتنے بھی دھیالے ہیں چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں ان کو اپر انہیں دھیان دینا چاہیے تھا رپی ایس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھے